اللہ نے فرمایا مصارون بلکل نہ ڈریں میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مقدس کی ایسی آیات مبارکہ میں بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ علم آمدن یا وہ سمجھ نہیں سکے ہیں تو انہوں نے معیت کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ بندے کے بلکل ایسے ساتھ ہوتا ہے جیسے اللہ نے حضرت علی کے اندر حلول کر لیا تھا ظاہر میں علی تھے لیکن اصل میں وہ خدا تھے تو اس سے جماعت حلولیہ پیدا ہوئی جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے حضرت علی میں حلول فرما لیا اسی طرح جیسے ایک بڑی مشہور تاریخی بات ہے کہ جب منصور کو پکڑا گیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ان الحق تو عوض ہے کہ میرے اندر خدا کہہ رہا ہے میں تو نہیں کہہ رہا اس لئے بعض لوگ اس دوکھے میں نعوذ باللہ پڑھ جاتے ہیں کہ جب قرآن کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا قُنْتُمْ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ مَا اِيَا رَبِّي مِرَا رَبْ میرے ساتھ ہے آقا اِن آمدار سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار میں تھے تو آپ نے بھی حضرتِ صدیق کو تسلی دی کے کیوں ڈرتے ہو مَا ذَنُّكَ بِي سَنَئِنِ اللَّهُ سَالِسُ ہُوَا جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تم کیوں ڈر رہے ہیں اس کو اللہ نے قرآن میں بھی لکھا اِذْ يَقُولُ لِي صَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اللہ ہم دونوں کے ساتھ تو اس کو سمجھے کہ یہ معیت کا یہ معنی کرنا جو ہے یہ غلط معیت ہمیشہ دو قسم بھی ہوتی ہے ایک معیت جو ہے وہ تو بطور نصرت ہوتی ہے مدد ہوتی ہے اب اللہ نے دیکھے نا اس آیت میں خود تفصیل بھی آن فرما دی یہی تو قرآن کی شان ہے نا کہ اگر اس میں کہیں کوئی جمال ہو تو آگے تفصیل ہوتی ہے قرآن اپنی تفصیل خود بھی آن کر دی تاکہ کسی باطل فرقے کو اس میں دخل اندازی کرنے کی طاقتی میں رہے اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ تم دوروں نہ ڈرو کیوں میں تمہارے ساتھ ہوں ساتھ ہونے کا کیا معنی میں تمہاری بات بھی سن رہا ہوں اس کی بھی سن رہا ہوں میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں تو معیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز علم میں ہے معیت علم اور معیت نسرت اور ساتھ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے فرمایا تم ڈرتے کیوں اننا ناسیتہو بیدی اس کی پہشانی تو میرے ہاتھ میں ہے وہ بات ہی نہیں کر سکتا وہ سانس ہی نہیں لے سکتا وہ تمہارے طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا سکتا جب تک میں حکوم نہ دوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں میں تم دونوں کے ساتھ ہوں بے حفظی حفاظت کے ساتھ مدد کے ساتھ تعیید کے ساتھ تو معیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یعنی تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے کیا معنی تم اللہ کے علم میں ہو قد احیط بکل شئیئن علما ہر چیز کو اللہ کے علم نے احاطہ کر لیا ہے اور جو چیز علم میں ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے اور جو چیز علم میں نہ ہو وہ دور ہوتی ہے تو اس لئے معیت کا معنی یا معیت علمی ہوگی یا معیت نصرت ہوگی اس کے علاوہ نعوذ باللہ جو فرق باطلہ نے دعوے کیے ہیں اور ہمارے لوگوں میں بھی بعض جاہر لوگ جو ہیں وہ اپنے پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ظاہر میں تو پیر ہیں لیکن باطل میں خود اللہ ہے نعوذ باللہ سمع اسی لئے وہ کہتے ہیں ہم سجدہ کرتے ہیں کیونکہ تو ظاہر میں پیر ہے اسی طرح وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ظاہر میں محمد مصطفیٰ ہے لیکن اندر تو خود خدا ہے اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں یہ عقیدے رکھنا جو ہے وہ کفر ہے کوئی معمولی گناہ نہیں بندہ کافر ہو جائے اللہ تعالی کی معیت یا علم کی ہوگی یا نصرت کی ہوگی یا تعید کی ہوگی جیسے خود یہاں اللہ نے وضاحت فرما دی